بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بن رہا ہے شکم پوری کباب اور یہ حیدر آبادی شکم پوری کباب ہے یہ شامی کباب کی قسم ہے اور ہم اس کے اندر ہنگ کرٹ کو فل کرتے ہیں ہوتا تو یہ شامی کباب ہے لیکن اس کا جو ذائقہ ہے وہ شامی کباب سے بہت ہی مختلف ہوتا ہے تو چلیں اس مزددار شکم پوری کباب کو بنانا سیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں گوشت چاہیے آپ مٹن لے لیں یا چاہیں تو بیف لے لیں اور اس کو ہم نے دھوکے صاف کر لیا ہے اس میں ہم چینی کی دال کا استعمال کریں گے کچھ مسالے جائیں گے تو چلیں نوٹ کر لیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں ہیں کتنی مقدار میں چاہیے اس میں ہم لیں گے ایک کے جی گوشت آپ چاہیں تو قیمہ بھی لے سکتے ہیں لیکن گوشت سے یہ کباب بہت مزدار بنتے ہیں ایک کپ چنی کی دال ڈالیں گے اور چنی کی دال کو بھکانے کی ضرورت نہیں ہے ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا لے لیں دس سے بارہ جوے لہسن کے چاہیے دیر ٹیبل سپون سابت دھنیا ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون زیرا جائے گا اس میں اور کچھ گرم مسالے ہیں وہ نوٹ کر لیں دو اسٹک ہمیں دارچینی کا چاہیے چار پانچ لونگے لے لیں دو بڑی الائچی چاہیے اور سابت کالی مرچ ہم ایک ٹی سپون لیں گے ایک ٹی سپون حلدی لے لیں اور حضب زائقہ نمک جائے گا اس میں سات آٹھ سابت لال مرچیں ڈالیں گے اور دو تیز پتے جائیں گے اس میں تو اس کباب کو بنانا بہت آسان ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ دال کو دھولے کر ساف کر لینا ہے لحسن درگ کو چھیل لیں گے اور گوش کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ گوش کا ایک حصہ ایک چوتھا حصہ ہم الگ کر لیں گے اور اس کا قیمہ بنا کے اس میں کچھا ہی ڈالنا ہے ہمیں تو سب سے پہلے آپ ایک پوٹ لیں اور اس میں تمام چیزیں ڈال دیں سوائے ایک پاؤ گوش کے جو کہ ہم نے الگ کر کے رکھا ہوا ہے تو یہاں ہم نے گوش ڈالا پوٹ میں چنے کی دال جو دھو کے رکھی تھی وہ ڈال دی ہے سابت دھنیا زیرہ گرم مسالہ تیز پتہ لحسن درگ اور سابت لال میشے ڈالیں دو کپ پانی ڈالا اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اسے ڈھک کے پکانا ہے ہمیں پہلے تو فلیم کو تیز رکھیں جب اس میں ایک گوبال آ جائے تو بلکل لو فلیم پر اسے گلنے تک پکائیں جب تک یہ ہمارا گوش گلتا ہے ہم نے جو گوش الگ کر کے رکھا ہوا ہے اس کا قیمہ بنا لیں گے جب ہمارا گوش گل گیا اور پانی بلکل خوشک ہو گیا تو یہاں دیکھیں گوش اچھی طرح گل گیا ہے دال بھی گل گئی ہے اور پانی خوشک ہو گیا اگر آپ کا پانی خوشک نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو تیز کر کے خوشک کر لیں اب اسے ٹھنڈا کر کے ہم پیس لیں گے اچھی طرح اسے چوپر کی مدد سے یا فوڈ پروسیسر کی مدد سے پیس لیں جب یہ اچھی طرح پیس جائے تو ہم اس میں کچھا قیمہ ملا دیں گے یہاں ہمارا کباب کا مسالہ بلکل تیار ہو گیا ہے اب ہم ہنگ کرڈ بنا رہے ہیں یعنی کہ دہی میں سے اچھی طرح پانی کو نکالنا ہے ہمیں ویسے تو دہی کو لٹکا کے رکھا جاتا ہے اس میں کپڑے کے اندر لیکن یہاں ہمیں جلدی ہے تو ہم چمچے کی مدد سے دہی کو دبا دبا کے چھلنے کے ذریعے پانی نکال لیں گے اب دہی میں سب سے پہلے تو تو ایک میڈیم سائز کی پیاس کو اچھی طرح چاپ کر کے ڈال دیں تھوڑا اس میں ہری میچے ڈالیں اور تھوڑا ہمیں چاہیے اس میں پودینہ اس کو بھی کٹ کے اچھی طرح ڈال کر نمک ڈال کے سے اچھی طرح مکس کر لیا ہے یہ فیلنگ تیار ہو گئی ہے ہماری اب ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے تو جو ہم نے کباب کا مسالہ تیار کیا ہے اس کا ایک پورشن لے کر اسے ہتھیلی بھی پھیلا لیں گے اور پھر اسے تھوڑا سا پیالے کی شکل میں لا کے اس کے اندر یہ دہی کی فیلنگ بھریں گے اور اوپر سے سے بند کر دیں گے اس کے موں کو کباب کے مسالے کے ساتھ اس طرح یہ ہمارا ایک کباب تیار ہو گیا ہے اس سے زیادہ چپٹہ نہیں کرنا جیسے کہ ہم شامی کباب کرتے ہیں یہ تھوڑا گلائی میں رہتا ہے اب آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کباب کو بنا کے فریزر میں رکھ دیں ایک مہین تک یہ چلتا ہے اور جس طرح ہم شامی کباب کو جب دل چاہے فریزر میں سے نکال کے تل سکتے ہیں اسی طرح اس سے شکم پوری کباب کو بھی تیارا جا سکتا ہے تو ہمیں اب اس سے شکم پوری کباب کو تلنا ہے تو تلنے کیلئے ہم نے ایک پین لیا اس میں تھوڑا تیل ڈالا تیل ہمیں اتنا ڈالنا ہے کہ یہ شیلو فرائی ہو جائے ڈی فرائی نہیں کرنا اسے تو اب ہم جب تیل گرم ہو گیا تو آہستہ آہستہ ہم نے اس میں شکم پوری کباب ڈالے اور دونوں طرف سے ہم اسے گولڈن کر لیں گے تو اچھی طرح اسے ہر طرف تو لیجے جناب یہ شکم پوری کباب تیار ہو چکا ہے یہ بہت ہی مزہدار بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تلنے کی دوران بلکل نہیں ٹوٹا تو آپ بھی اسی ترقیب سے اگر اس شکم پوری کباب کو بنائیں گے تو آپ کے کباب بھی نہیں ٹوٹیں گے تو ضرور ٹرائے کریں اس مزہدار شکم پوری کباب کو اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کرنا ہرگز نہیں بھولیں اور چینل کو انشاءاللہ آپ نے ابھی تک سبسکرائب کر لیا ہوگا اور اگر نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ